فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ چلے شیخ سے ملاقات کرتے ہیں کل عید ہوگی انشاءاللہ عید کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہم معلوم کریں گے شیخ سے ملاقات کریں گے السلام علیکم شیخ علیکم السلام علیکم شیخ بارک اللہ فیکم شیخ آپ ذرا سے بتائیں کل عید الفطر ہمارے پاس ہونے والی ہے تو اس کے کیا عداب ہیں کیا مستحبات ہیں تاکہ ہمارے ناظرین اس سے استفادہ کر سکے جزاکم اللہ خیران سب سے پہلا عدب یہ ہے کہ ہو سکے تو غسل کرنا چاہیے مرفوعا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت نہیں لیکن صحابہ اکرام میں ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کا احتمام کیا کہ عید کی نماز کے لئے نکلنے سے پہلے کانا یختسل وہ غسل فرمایا کرتے تھے اور اس مسئلے میں اجمع ہے کسی نے اختلاف نہیں کیا دوسرا عدب یہ ہے کہ جو کپڑے فراہم ہو ان میں سب سے بہتر لباس پہنا جائے ضروری نہیں کہ وہ نیاں ہو فراہم لباس میں سب سے امدہ لباس کا انتخاب کیا جائے تیسرا عدب یہ ہے کہ عید الفطر میں خاص طور پر نماز پڑھنے سے پہلے خجوریں کھائی جائے بعض روایات میں یعنی جو الفاظ ہمیں ملتے ہیں ان میں کبھی کبھار وہ لفظ خوشک سوکھی خجوروں کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اگر تازہ خجور کھائیں تو تب بھی انشاءاللہ کوئی حرچ کی بات نہیں اگر سوکھی خجوروں کا استعمال کریں تو وہ دقیق عمل ہوگا انشاءاللہ اور اسی طرح بہتر یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز پڑھنے میں کچھ تاخیر کی جائے عید الازحاں کی بنیزبت اور اگلا عدب یہ ہے کہ فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد تکبیرات کا احتمام کرنا چاہیے اجتماعی شکل میں تکبیرات نہ ہو انفرادی طور پر ہو تکبیرات کے مختلف الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے ثابت ہیں جو بھی ثابت صیغہ ہو اسے ہم ادا کر سکتے ہیں جسے ہمارے درمیان مشہور صیغہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ صیغہ بھی ثابت ہے اس کو بھی ہم دہرا سکتے ہیں اور کچھ آداب ہیں لیکن لوگ ڈاؤن میں ان پر عمل کرنا مشکل ہے جیسے عیدگاہ کی جانب پیدل جانا راستہ بدل کر جانا واپس آنے کے بعد گھر میں دو رکعات سنت ادا کرنا وغیرہ ان حالات میں ان پر عمل کرنا مشکل ہے تو جو جو پوزیبلٹی آپ نے بتا دیا بارک اللہ فکرم شیخنا ناظرین دیکھ رہے ہیں شیخنا آپ نے جو جو پوزیبل عمل کر سکتے ہیں آپ نے بتایا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام ان باتوں کو سمجھے ہوں گے ہم لحظ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو ان چھوٹی چھوٹی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ